کہ جمہوریت کے نام کے اوپر یہاں پہ مارشلہ لگا ہوا ہے آپ یہ دیکھیں کہ لاہور میں کریکڈون ہوتا ہے کتنے لڑکے اکچینی سے پکڑے جاتے ہیں کیا ہوتا ہے آزاد کشمیر میں جب ہم آئے جہاں ہم نے الیکشن کمپین کی تو ہم نے بات بڑی سامنے رکھتی ہو سکتا کہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری آسمان کو چھوڑی اس لیے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایک پرسلٹ نہیں ہے اے جے کے گورنمنٹ کی کوئی پس ہی نہیں ہے ہم نے یہ تین چار ایریاز آئیڈنٹی فائی کی ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچی ہیں جن کی ڈگریان دیکھ کے ہمیں شرم آتی ہے ان کو کوئی آڈیجس کیا جائے اس میں ایک توریزم کا شعبہ ہے جس میں ابھی بھی پرسل ہمارے پاس ایک کنیڈین کمپنی آیا توریزم کا بڑا پروٹنشل اس کے پاس آئی ٹی کا شعبہ آئی ٹی میں ہندوستان پانچ سو بلین کی اکسپورٹ کرے اور پاکستان کے پاس سو ملین ڈالر بھی نہیں ہے اگر پاکستان کے پاس سو ملین ڈالر نہیں ہے تو اے جے کے پاس ایک لاکھ ڈالر نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری کنسی افغانستان سے افغانستان چرہ سی پر پوٹن، نیپال، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گئے ہم کہاں جا رہے ہیں ہم نے اپنی منظر کا تین کیا ہے آپ یہ دیکھئے کہ لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے پاکستانیت کی بات میں آگے بڑا صوبوں کو جگہ دینی کی آزاد کشمیر کے اندر ہم نے کہا کہ صوبے آئیں وہ اپنے حسیز بنائیں ہم نے ان سے بھی آزاد کشمیر کے لیے جگہ مانگی ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم نے پاکستانیت کی بات میرا جرم اس لیے بن گیا کہ میں نے جہاں یہ کہا کہ پاکستان میرا ایمان ہے میں نے کہا کہ کشمیر کی زیارت کشمیر کی عزت پر کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا آپ یہ دیکھئے کہ آزاد اسلام آباد کے ساتھ گلگیت کا کوئی آلٹرنیٹ رستہ نہیں ہے ہم نے رستہ بنائے بس سر بھی شروع کی گلگیت اور آزاد کشمیر کے لوگ مل کے نہ چلیں کیونکہ آپ ڈیوائیڈ ہوں گے آپ پر رول زیادہ اچھا انداز لوگ یہاں پر ایک مسئلہ نہیں ہے آزاد کشمیر میں ستر سالوں میں پہنچ ہزار ٹیکس فائلر تھا ہم اس کو ساٹھ ہزار سے اوپر لے گئے پہلی دفعہ آزاد کشمیر میں ٹیکس اپنے اداف کو کراس کر کے اس سے زیادہ حملے کیے میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے ساتھ جب لسٹ شیئر کروں گا ہمارے ملکوں میں کیا ہو رہا ہے کون سے چند لوگ آتے ہیں جو اس ملک کے ساتھ ایسی تیزی پھیر جاتے ہیں کہ پاکستان اگلے بیس تیس سال سمر نہیں پاتا مجھے نہیں پتا کہ ہم میں کچھ دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کو اللہ یعافظ کیونکہ یہاں پہ وفاداری اور عب الوطنی اب جرم ہے کرائم ہے ہمارے ملک کے اندر جو ملک کے ساتھ وفادار ہے وہ مجرم ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عام آدمی کا سوال ہے وہ مایوس ہے کہ ہماری ڈریکشن کیا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں سیاسی فیصلے کس نے کرنے چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ سیاسی فیصلوں کی کوالیفکیشن کس کے پاس ہے جس سوال ہے یہ ہونا چاہیے سلاح صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کو ناہل کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پچھے کسی کسی اور کا بھی ہاتھ ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں زیرہ عظم جواب و ریاست کا چیف ایگزیکٹیو سب سے بڑے عوضے کے اوپر ہوتا ہے انتظامی اگر اس کو بھلا کے گیٹمنٹ میں یہاں پہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے نائب کاسدو ڈرائیور اور اس کا کچھ کیس چلا جائے عدالتوں کے ہاں دس سال پدرہ سال تک پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہوا وقت کے وزیرہ عظم کو بھلا کہ وہ الفاظ وہ انداز وہ بہتوکیری اور وہ انسلٹ وہ ہمیلییشن جس کی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی یہ کیا گیا اس کے بارے میں ہم جو آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ آپ بیٹی ہے جو ہم نے بگتا ہے نائے عمل آزاد کشمیر کے لوگوں کی خدمت ہو اور ہمارے ملک پاکستان کی اس سے روکا جا رہا ہے اس سے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ خدمت سفر جاری رہے گا وہ نہ سیاسی عدو کا ہے لیکن سیاسی فیصلے آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ فیصلے کر سکیں اگر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوگا کہ بتیس سال بعد ہم نے بلدیتی الیکشن کروائی بلدیتی الیکشن کے لیتیجے میں پاکستان کے شملہ اوچا ہوا ہندوستان جو تبرک اثرہ تھا آج ہندوستان آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر جو بات کر رہے ہیں وہ آپ بہتر دیکھ رہے ہیں بہتر سن رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ آپ بھی فیصلہ کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کے شملہ اوچا کیا سردار صاحب آپ نے دھوہ نکل بانے کی بات کی وہ تو عدلیہ نے لگتا آپ کا دھوہ نکال دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو دھوہ کی آپ بات کر رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ آزاد کشمیر کا 35 سے 40 کروڑ دے کے ان لینڈ کا کمیشنر لگتا ہے آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ ان لینڈ کا کمیشنر بھی سٹیہ پہ ہے سٹیہ پہ ہے اب تباکو اور یہ روی نیو آپ کے پاس بھی اور خبریں ہوں گی ہم بھی آپ کو بہت کچھ بتائیں گے سردار صاحب یہ بتائے کہ آپ کو توہینیہ دالت میں لیا گیا پاکستان میں ایک سیاسی جماعت اور پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ اس وقت مستقل سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں کیا یہ ایک قسم کا ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ایک ہی ملک ہے بشک آزاد ریاست جمہ کشمیر اس کا قصہ ہے جس طریقے سے اسلام آباد میں عدلیہ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اس پر کیا گئیں گے آپ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر صاحب علی فلور کے اوپر وزیراعظم نے کوئی اگر بات کہی اور اس کے بارے میں کورٹ میں پوچھا جائے چونکہ یہ ہم آئندہ آنے والے جنہوں میں اس پر بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ مسرح یہ بیٹھ شروع ہوگی کہ جی سپریم کون ہے دنیا کی سیاست کو جمہوریت کو جاننے والوں کو نہیں پتے سپریم کون ہے اس کے اوپر چونکہ نائنٹین فیفٹی ایڈ میں جو ہمارے ملک میں ایک لاف نیسسٹی میں نے کہا تھا لاف نیسسٹی اور اس کے اندر الیسٹی سٹی یعنی الیسٹی سٹی سے مراد کہ اس کو جاپ فٹ کر رہا ہو جائے اس کے اوپر بات کریں گے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر کی وجہ سے یا پاکستان کی وجہ سے نہیں نہیں یہ چونکہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن میں جو چیز کہہ رہا ہوں کہ اس میں دیکھنا جی ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہے کیسے ہو رہے ہم کون جا رہے اور یہ ملک بچ پائے گا آگے کون جا رہے گا یہ میرا خیال ہے بہت بڑی ایمیتی سلسلاتا پہلے میں پہلے میں آپ سے سوال کیا گیا اب یہ ہے کہ آپ کو آئیتہ کا لائم ان کیا ہوگا لیکن سیاسی لوگوں کا لائم ان سیاسی ہوتا ہے ہم سیاست کے اندر ہے سیاست کریں